اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں چھتر ہزار آٹھ سو نواسی ایمجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار اسی کالز پر بھروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ ستاون ہزار چار سو اٹھائیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفک آوانین کی خلاف فرضی پر چار ہزار آٹھ سو ایکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے ایک ہزار ایک سو کی آلیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاہب باش فیصلہ باد پولیس شاہب باش تھانہ بچیانہ پولیس کی بڑی کاروائی دس سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم غلام حیدر چوبیس گھنٹوں میں گرفتار ننکانہ صاحب تھانہ صدر شاہ کوٹ پولیس کی کاروائی شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار اسلحہ برامت مقدمہ بی درج بکھر تھانہ صدر دریہ خان پولیس ٹیم کی کاروائی اشتہاری ملزم غلام قاسم گرفتار لاہور میں ایران کے کانسل جنرل مہران مواحد فر نے سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے ملاقات کی پنجاب میں ایرانی باشندوں کی سیکیورٹی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر حکام کی ہیلیکوپٹر حادثے میں شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا آئی جی پنجاب اور سینئر پولیس افسران نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر رفقہ کی ارواح کے احصال سواب کے لیے فاتح خوانی کی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم نقصان ہے اور عالم اسلام ایک نڈر لیڈر سے محروم ہو گیا ملاقات میں لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ بارے اتفاق کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور ایرانی کانسل جنرل کے درمیان سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری روان سال اب تک لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف 41,024 مقدمات درج کیے گئے لاہور سمیت صوبے بھر سے بجلی چوری میں ملوث 19709 ملزمان کو گرفتار کیا گیا بجلی چوری کے 23,673 مقدمات پر چلان مکمل کیے گئے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے 2540 ملزمان کو سزائیں اور جرمانے کروائے گئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 167 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 145، پنجاب انیورسٹی 157 اور سیف سٹی سٹی سٹھارٹی میں 138 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس من رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کینے ڈوائس پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون پائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز